موسیقی یہ کہاں تک ہمارے لئے حلال ہے کہ جو ہم فرض کریے دس ہزار پاؤنڈ اس سے بینک سے لون لے کر بزنس کرتے ہیں اب وہ پھلٹا پھولتا ہے تو اس کو واپس ہم اگر انٹریس ریٹ ہم فرض کریں جو ہمارا بنتا ہے پندرہ ہزار پاؤنڈ واپس کریں تو یہ کیا جائز ہے انسان کے لئے وہ پیسہ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سود کے کاروبار پہ لانے ڈالی ہے مشکل یہ ہے کہ ایسا معاشرہ ہے انٹرنیشنل جس کے اندر مسلمان بھی جکڑا گیا ہے اور اس وقت جس قسم کی فہم اور تدبر کی ضرورت تھی مسلمان حکومتوں کے لئے وہ انہیں اختیار نہیں کیا اگر وہ اختیار کرتی تو مالی لحاظ سے وہ اس بات کی اہل ہو چکی تھی کہ وہ ایک اسلامی غیر سودی نظام جاری کرتی اور جس طرح ان کے سودی بینک اسلامی ممالک میں کام کرتے رہے بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے ان کے غیر سودی بینک بھی اگر وہ اسلامی تعلیم کے مطابق تدبر سے کام لیتی تو ان کے ممالک میں جاری ہو سکتے تھے اور بہتر اختصادی نظام کے نمونے دکھا سکتے تھے لیکن انفرادی طور پر کسی کی طاقت نہیں ہے جو مالی نظام ہوتے ہیں ان سے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے متبادل نظام جاری کرنا یہ قوموں کے ساتھ لکنے والا مسئلہ ہے افراد فی ذاتے ہی یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے اب آپ کی تجارتوں میں آپ کی انٹرنیشنل ٹریٹ میں ہر جگہ سود تو اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ کلیت ان آج سے پریز ممکن نہیں رہا لیکن جہاں تک ممکن ہو پریز ضروری ہے اس کے درمیان ہر شخص کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا بعض موقع پر ایک فرد کی زندگی بچانے کے لئے قرآن کریم میں صورت تک کھانے کی اجازت دی اب قومی طور پر مالی خودکشی کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا لیکن صرف اسی حد تک ملووث ہونے کی اجازت دے گا کہ صرف بچ جاؤ اس سے آگے رغبت نہ ہو تو یہ فیصلہ کرنا ہر کیس میں ایک فیصلہ جاری کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کا فیصلہ دل میں ہوتا ہے اور وہ تقوی سے ہوتا ہے جس شخص کو اللہ اور رسول سے محبت ہے اس کے دین سے محبت ہے وہ ہر قدم پر ایک فیصلہ دل میں کر سکتا ہے کہ واقعی میں مجبور ہوں کیا میں آوائیڈ نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو کیا کم از کم زندگی کی ضروریات کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں یا عیاشی کے لئے اور دولت بڑھانے کے لئے محض لے رہا ہوں اس لئے یہ سوال اٹھیں گے ہر دل میں اور اس کے جو جواب ہوں گے ان کی صحر یا غلطی کا جو فیصلہ ہے وہ تقوی سے ہوگا اس لئے میں تو جاری نہیں کر سکتا آپ کو اصول میں نے بتا دیئے ہیں فیصلہ اپنا خود کیجئے شکریہ